good morning good morning my dear students welcome to mk class hours mk class hours channel میں آپ کا سواگت ہے میرے پیارے بچوں پھر میں آپ کے سامنے ایک بار پھر live ہوں اور ایک کے نئے ٹوفک کے ساتھ اور آج کا ٹوفک ہے change into active to passive مطلب یہ ہوا کہ active سے passive میں ہم کیسے change کریں گے اس کے بارے میں جکر کرنے کے لیے انہیں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک بار حاضر ہوں اور میں آپ کی یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا جب ٹوفک ہے یہ بہت ہی important رکھتا ہے کیونکہ بہت ساری بچوں کو یہ problem آتی ہے ہمارے چینل پر یہ requirement ہوتا ہے کہ سر آپ اس chapter کو بنائیں personally میرے کو phone کر کے بتاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ سر یہ اس chapter کو کب ڈالیں گے آپ اور جو بھی بچے ہماری چینل سے جڑے ہوئے ہیں وہ جیدہ سے جیدہ اس chapter کا requirement رکھے ہیں اس لیے میں آج آپ لوگوں کے کہنے پر جو لوگ اس chapter کو پڑھنا چاہتے ہیں اس سے کچھ سکھنا چاہتے ہیں ان کے کہنے پر میں آج اس chapter کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اسے آپ شروع سے انتے تک دیکھیں اور اس کو اگر آپ جن کا بھی active to passive اعنی active سے passive میں کیسے پریورتن کرتا ہے کیسے change کرتا ہے اعنی voice کو پریورتن کیسے کیا جاتا ہے اسے جاننے کے لئے اسے سکھنے کے لئے میرے اس ویڈیو کو شروع سے انتے تک ضرور دیکھیں اوکے تو چلو آج کا جو topic ہم دیکھتے ہیں voice voice میرے پیارے بچے اگر دیکھا جائے تو voice کو ہم نے دو بھاگوں میں باتا ہے active voice and second ہے passive voice active voice voice پہلے ہم change into passive Up to passive پچیو مینے know نفضل اس کا نیام سکھنے سے پہلے ہم یہ جان لے different سمجھے que active ہم کہتے Oui тут pra سب سے پہلے دیکھیں گے Avi Dip hand ہے کیا؟ اس کا جو ہے کہتا ہے کہ جس سنٹنس میں سبجٹ خود کام کرتا ہے جس سنٹنس میں سبجٹ خود کام کرتا ہے اس کو ایکٹیب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میرے پیارے بچے؟ جس سنٹنس میں سبجٹ خود کام کرتا ہے تو اس میں یوز ہونے والے جو بھر ہوگا وہ ایکٹیب میں ہوگا اور پیسید جس میں سبجٹ خود کام نہیں کرتا بلکہ سبجٹ کو اوپر کام کیا جاتا اسے پیسید کہتے ہیں جس سنٹس میں سبجٹ خود کام نہیں کرتا بلکہ سبجٹ کو اوپر کام کیا جائے اسے پیسی بھائس میں مانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دونوں کا ڈیفرنٹ سے میں نے کیا کہا ہے جس میں سبجٹ خود کام کرتا تھا دیکھئے اگزامپل کے طور پر رام کالس می یہاں پہ میرے پیارے بچے رام یہاں پہ سبجٹ ہے اور یہ جو کال سے یہ ایکسن ہو گیا اور کام کس نے کیا یہ کام جو کیا کس نے کیا رام نے اور میں نے یہی کہا جس سنٹس میں سبجٹ خود کام کرتا اسے ایکٹیو مانتے ہیں ارتعت یہ ہوا کہ اس میں سبجٹ خود کام کیا کس کو کال کرنے کا کس نے کال کیا مجھے تو رام نے کام کیا رام نے کون سا کام کیا بلانے کا تو رام ایک سبجٹ ہے اور رام نے ہی بلانے کا کام کیا ارتعت یہ سنٹس کس میں ہو گیا ایکٹیو ہو گیا اور اسی طرح سے دوسرا سنٹنس رام is called رام کو بلائے جاتا ہے کس میں؟ رام کو بلائے جاتا ہے یہاں پہ بھی رام سبزٹ ہے اور یہاں پہ یہ بلانے کا کام اس میں بھی ہوا یہ ایک ایک ایکسن ہے لیکن کیا کہہ رہا؟ یہاں رام بلاتا ہے بہت یہاں پہ رام کو ہی بلائے جاتا ہے میری پیارے بچے جو سیکنڈ سنٹس ہے اس میں کہتا ہے رام is called رام کو بلائے جاتا ہے ارتت یہ سنٹس کیا ہو گیا؟ پیسیب میں ہو گیا اگر سمجھ میں آئی ہے تو ٹھیک ہے ادربائز آپ اسے کمنٹ کریں کہ سر یہ سمجھ میں نہیں آئے پھر میں آپ کو دوبارہ بتانے کی کوسس کروں گا کہتا ہے رام calls me رام calls me تو کال کرنا ایک ایکسن ہوا اور یہاں رام نے خود کیا کال کیا رام نے کیا کیا؟ رام خود کال کیا ارتت سبزٹ خود کام کیا اس کے لئے یہ سنٹس کیا ہو گیا ایکٹیب میں ہو گیا اور رام is called رام کو بلائے جاتا ہے رام یہاں پہ بھی رام بھی سبزٹ ہے بٹ یہاں بلانے کا کام رام نے نہیں کیا کسی اور نے کیا کس پر کام ہوا رام کے اوپر کام ہوا تو رام یہاں سبزٹ تو ہے بٹ یہ سبزٹ کو اوپر کام ہوا تو یہ پیسیب کیونکہ میں نے آپ کو لکھایا ہے کہ سنٹس میں سنٹس میں اگر سبزٹ خود کام کرتا ہے تو ایکٹیب میں ہوگا اور اگر سنٹس میں سبزٹ کو کام نہیں کرتا بلکہ سبزٹ کو اوپر کام کیا جا تو اسے پیسیب ہوگا اس لئے رام یہاں بلانے کا کام خود کرتا ہے اس لئے ایکٹیب رام یہاں بلانے کا کام خود نہیں کرتا بلکہ رام کو بلائے جاتا ہے اس لئے یہ پیسیب یہ تو ایکٹیب پیسیب میں ڈیفرنس ہے میری پیارے بچے اب ہمیں دیکھنا ہے کیا کہ جو ایکٹیب اور پیسیب یہی جو کنڈیشن ہے کہ یہاں پہ جو یہ ایکٹیب سے پیسیب میں ہم پریورتن کیسے کریں گے ایکٹیب اور پیسیب میں چینج کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اور اس کا کچھ ایمپورٹنس رولز ہیں ایمپورٹنس رولز ہیں آپ کے سامنے تو چلو میں اس رول کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلے اگر سیکھنا ہے تو کوپی کلم اٹھا کے کوپی کلم لے لو اور بیٹ جاؤ لکھنا شروع کروں دیکھو پہتہ ہوت ٹیپس آف چینج انٹو ایکٹیب تو پیسیب کیا کامیے ہوت ٹیپس آف چینج انٹو ایکٹیب تو پیسیب ایکٹیب سے پیسیب میں چینج کیسے کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے میرے پیارے بچے ایک سیکنٹ کیا کامیے ہوت ٹیپس آف چینج انٹو ایکٹیب تو پیسیب ایکٹیب سے پیسیب میں چینج کرنے کا ایک بہت ہی بہتری رول سے ہم اُس رول کامیے ہوتا ہے کو لیکن اس سے پہلے ہم ایک نوٹ پوائنٹ پہ یہ جانیں گے کی پیسیب وائس آلویز ٹیٹس بھاو تھری میرے پیارے بچے یاد رکھے گا کی پیسیب وائس ہمیشہ کیا لیتا ہے بھاو تھری لیتا ہے ہمیشہ بھاو تھری لیتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے there is no passive of intransitive بھاو دیکھیں یہ دو پوائنٹ آپ یاد رکھے گا رٹ لیجے گا کی پیسیب وائس ہمیشہ کیا لیتا ہے بھاو تھری لیتا ہے اور intransitive بھاو کا پیسیب نہیں ہوتا ہے intransitive بھاو کا پیسیب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں رون کیا کہتا ہے رون میں پہلا رون ہے object equal subject دوسرا ہے اگر 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 active میں v1 یا v5 ہو تو پیسیب میں is m r ہوگا extra میں کیا ہوگا اگر active میں v1 یا v5 ہو تو passive میں extra میں کیا ہوگا is amar ہوگا تیسرا نمبر میں اگر do یا does ہو تو بھی passive میں کیا ہوگا extra میں is amar ہوگا دیکھیں v1 یا v5 ہو تب بھی is amar ہوگا اور do یا does ہو تب بھی is amar ہوگا چوتھا نمبر میں اگر v2 ہو یا did ہو اگر کسی بھی active sentence میں v2 ہو اور did ہو تو passive میں کیا ہوگا was یا over ہوگا پھر کیا کہتا ہے اگر active میں v3 ہو تو passive میں extra میں bin ہوگا میرے پیارے بچے بہت important rule ہے اس کو دیکھیں پھر کہتا ہے اگر active میں v4 ہو تو passive میں extra میں bin ہوگا اگر active میں models plus v1 ہو تو passive میں models plus b plus v3 ہوگا میرے پیارے بچے دیان دیجئے 8 1 number 2 اگر active میں 2 plus v1 ہو تو passive میں 2 plus b plus 3 ہوگا بائی کا یونز کریں گے اس کے بعد ٹینتھ نمبر میں پھر کہتا ہے اس کا جیسے میں نے کہا تھا کہ object کو subject بنائیے پیسے میں چینج کرنے کے لئے سب سے پہلا روڑ object کو subject بنائیے اب اسے کا جسٹ ہوگا پھر ادھر subject بنتا ہے subject equal object اور اس subject کو last میں کیا کرنا ہے object میں پریورتن کر دینا ہے میری پیارے بچے یہ بہت امپورٹن روڑ ہے آپ کے سامنے اگر آپ اس کو یاد رکھتے ہیں تو میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بسواز دلاتا ہوں کہ آپ کا جو تینس اور موڈنز کا جو پیسیو ہے بلکل آسانی سے ہو جائے گے ایک منٹ میں ایک چھن میں آپ کا ہو جائے گا اب اس کے لئے اس کو پھر ایک بر ہمیں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ایک ایک ایکسامپل آپ کے سامنے دیکھ لیتا ہوں کہتا ہے سب سے پہلے آپ یاد رکھیں گے کہ پیسیو بھائس جو ہوتا ہے ہمیشہ کیا لیتا ہے بھاب ثری لیتا ہے پیسیو بھائس ہمیشہ بھاب ثری لیتا ہے یاد رکھیں پیسیو بھائس بھاب ثری لیتا ہے بھاب ثری کے بینا پیسیو بھائس ہوئی نہیں سکتا اس کے بعد کہتا ہے there is no passive verb of intransitive verb یعنی intransitive verb کا پیسیو نہیں ہوتا اس کے بعد دیکھیں پہلا جو رول ہوگا کہتا ہے کہ اگر äکٹیف سنٹینس میں ہے تو پیسیگ میں بدلنے کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا object کو یعنی active بالے object کو subject بنا دینا پیسیگ میں کیا کرنا active بالے object کو subject بنا دینا اس کے بعد اگر active sentence میں v1 یا v5 ہو تو extra میں is mr ہوگا اور بھاب 3 تو لگے گا ہی کہیں کوئی دکھر نہیں اس کے بعد do یا does اگر active میں ہو تو پیسیگ میں بھی کیا کرنا پیسیگ میں بھی کیا کرنا is mr لگائیں گے پھر کہتا اگر active میں بھاب 2 یا did ہو تو پیسیگ میں وازیا ور کا یوز ہوگا اگر active میں بھاب 3 ہو تو پیسیگ میں bin کا یوز ہوگا اگر active میں کیا کرنا ہے بھاب 4 ہو تو پیسیگ میں being کا یوز ہوگا اور یاد رکھیں سب کے سب بھاب 3 ہوگا ہی اور پھر کہتا اگر models پلس b1 ہو active میں تو models پلس b پلس بھاب 3 ہوگا اور اگر 2 پلس b1 ہو تو 2 پلس b پلس بھاب 3 ہوگا اور انت میں کیا کرنا ہے by کا use کرنا ہے preposition by کا use کرنا ہے اور پھر جس طرح سے object برابر subject کیے تھے تو یہاں جو active میں subject ہوگا اس کو object میں پریورتن کر دینا ہے اتنا تو آپ یاد رکھیں اتنا تو آپ یاد رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے میرے پیارے بچے اب دیکھتے ہیں ان کے انوصر ایک دو example آپ کے سامنے put کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو دیکھیں سب سے پہلا example ایک دو example آپ کے سامنے ہم دے دیتے ہیں بچے دیکھیں کہتا see loves me کیا see loves me I did not یا didn't call her you are not doing this work یہ آپ کے پاس تین sentence آپ کے پاس ہے سب سے پہلے میرے پیارے بچے کہتا object equal subject کیا کر رہا یہاں پہ دیکھیں object equal subject object equal subject object کیا ہے me me subject کیا ہوتا subject کیا ہوتا I تو I میں ڈالیں گے اب دیکھتے ہیں یہاں verb کون سا ہے verb 5 کیا ہے یہاں پہ verb 5 جہاں پہ verb 5 ہوگا دیکھیں یہاں پہ verb 5 sorry اس condition میں یہاں پہ کیا ہے verb 5 تو verb 5 ہوگا تو کیا کرنا is mr یہاں subject ہے I I کے ساتھ کیا لگتا ہے is mr میں سے am I am اب کہتا verb 3 کیونکہ passive voice ہمیسا verb 3 لیتا تو یہاں verb 3 ڈال دیں گے love love اس کے بعد preposition last میں کیا دیا preposition by کیا دیں گے بچے preposition by preposition by اس کا last option میں subject کا object بنا دیں گے subject کون ہے c c کا object کیا ہوگا her اس طرح سے sentence complete and I am loved by her clear سمجھ ماں آگئی بات چلو اگر تھوڑی سی confusion ہے تو پھر اگلا sentence میں دیکھتے ہیں پھر یہاں پہ دیکھیں object subject object کون ہے her her کا subject کون ہوگا c اب یہاں پہ didn't دیا ہوا ہے and did دیکھیں تو کہیں پہ ہے بھبتو یا did جہاں پہ بھبتو یا did ہوگا وہاں پہ was were کا use کریں گے لیکن according to the subject تو subject کیا ہے third person singular number c تو c کے ساتھ was not called کیونکہ بھبتری called کا called ہوگا اس کے بعد by پھر کہتا ہے next subject equal object subject برابر object تو subject ہے i i کا object me دیکھو میری پیارے بچے ہو گیا she was not called by me یہ آپ کا sentence complete پیسے میں پریورتن ہو چکا ہے پھر کہتا you are not doing this work تو یہاں پہ object کون ہو گیا this work this work کو subject بنا دیں گے this work this work اب helping already دیا ہوا is not اب therefore do کا doing therefore ہوتا ہے تو ہم نے آپ بتایا تھا جہاں پہ بھر for ہوگا وہاں پہ کس کا use کریں گے being کا being کا use کر دیتے میرے پچے being اب کہتا how three how three do کا done ہو جائے how three اس کے بعد last میں preposition دے دیجئے by کس کے دوارہ subject کو object بنائیں گے تو اتفاق سے you کا object بھی you ہوتا ہے یہ sentence complete ہو گیا یہ ہماری sentence complete ہے میرے پیارے بچوں آپ کے سامنے ہم نے ایک بہترین رول آپ کے سامنے رکھا ہے تو یہ رول کو آپ بلکل یاد کر دیجئے اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کا یقین مانیے tense کا اور models کا بھائیس میں چینج کرنا بلکل آسان ہو جائے گا اور اس سے بھی ہم اچھے چھے رول آپ کے سامنے بھائیس کا بہت ساری پارٹ بچا ہوا ہے اس پارٹ کو لائیں گے اور اگر آپ میرے پیسیف ہیں نئے لوگ پیپل ہیں تو آپ میرے چینل کو جرور سبسکرائب کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوسرے تک سیئر کریں ٹھیک ہے اور اگلی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل سے لگتار ضرور رہے بائی بائی تھنک بائی بائی